آج ہم انسیڈیس چپٹر ٹو کو ایکسپلین کریں گے انسیڈیس پارٹ ون کی لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوش اپنے بیٹے ڈالٹن کی جان بچانے کے لیے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جاتا اور تب وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا سے نکال کر اس دنیا میں لانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کی اپنی سالوہی پر رہ جاتی کیونکہ جوش کی باڈی پر ایک بلیک ویڈنگ ڈریس والی ڈیمن سال چپٹر ٹو کی سٹارٹنگ سین میں ہمیں یہ نائنٹین ایٹی سکس کو دیکھتے ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایلیس ینگ ہوتی ہے اور ایلیس لارن یعنی جوش کی مدر کے گھر پر آتی ہے اور ظاہر ہے جوش پہ کہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جوش کی مدر لارن ایلیس کو وہ ساری پچرز دکھاتی ہے جس میں ایک ویڈنگ ڈریس والی ڈیمن سال آہستہ آہستہ جوش کے قریب آ رہی تھی انویسٹیگیشن کی دوران ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ جوش کے پاس ایک ایسی ایبیلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جا سکتا اور جوش کی اسی خوبی کی وجہ سے ایک شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ جوش کو پوزیس بھی کرنا چاہتا ہے خود ایلیس کو بھی وہاں پر اس ڈیمن سال کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے جو کہ ایلیس کو منٹلی ٹورچر کرتی ہے جوش کی جان بجانے کے لیے لارن اور ایلیس مل کر اس انسیڈنسی ریلیٹیڈ ساری میمریز اور جوش کی دوسری دنیا میں جانے والی خوبی کو مٹا دیتی ہے اس کے بعد ہمیں پچیس سال یعنی پریزنٹ کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر پولیس ایلیس کے مدر کو لے کر رنائے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے رنائے پولیس آفیسر کو اپنے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے لیکن پولیس آفیسر اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا بلکہ وہ رنائے کو کہتا ہے کہ اگر ایلیس کا گلہ دمانے والے فنگر پرینٹ جوش کی فنگر پرینٹ سے میچ ہو گئی تو پولیس اسے نہیں چوڑے جوش اپنے پوری فیملی کے ساتھ اپنی مدر کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے لیکن اس گھر میں بھی رنائے عجیب و غریب چیزوں کو محسوس کرتی ہے میوزک پلیئر اور بیانوں اپنے آپ ہی بچنے لگتی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی کسی کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور جولے سے اپنے آپ ہی گر جانتی ہے یہ سب باتیں رنائے جوش کو بتاتی ہے لیکن وہ اس کی باتوں پر بلیف نہیں کرتا بلکہ اسے لڑنے لگتا ہے جوش رنائے کو بتاتا ہے کہ جب وہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا سے واپس آیا تھا تب اس کے پیچھے ایک بھوت آ گیا تھا جس نے ایلیس کو مار ڈالا اور اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے اور تب رنائے کو نہ چاہتے ہوئے بھی جوش کی بات ماننے پڑتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس کے ساتھی یعنی پیرا نارمل انویسٹیگیٹر ایلیس کے گھر پر جاتے ہیں اور جب وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں تب ایک روم کا دروازہ اپنے آپ سے ہی کھول جاتا اور جب وہ دونوں اس روم کے اندر جاتے ہیں تب انہیں ایئر 1986 کی ایک ٹیپ ملتی ہے اور یہ وہی ویڈیو ٹیپ ہوتی ہے جسے ایلیس نے جوش کی انویسٹیگیشن کے دوران بنایا تھا جب وہ چھوٹا تھا اس ویڈیو میں وہ دونوں انویسٹیگیٹر نارٹس کرتی ہیں کہ جوش کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے جس سے وہ کوئی بات کر رہا ہے لارن جو کہ ڈالٹن کی پاس ہوتی ہے جب وہ سو رہا ہوتا اور وہ نیند میں لارن کو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے یعنی لارن کے پیچھے اور پھر لارن کو اپنے گھر میں ایک وائیڈریس فالی عورت نظر آتی ہے تب لارن کافی ڈر جاتی ہے اور اس بات کو وہ جوش کو بتاتی ہے لیکن جوش اس کے کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا بلکہ وہ الٹا اسے ہی الٹا سیدھا بولتا ہے مارننگ میں ڈالٹن رنائے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے ڈالٹن کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے رنائے کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک برا خواب دیکھا ہے اور پھر وہ اپنے بیڈ ڈریم کے بارے میں بتاتا ہے یہاں پر ڈالٹن کل رات کی بات کو بتا رہا ہوتا ہے جب لارن اس کے پاس تھی جب لارن کے پیچھے وائیڈریس فالی عورت تھی اور وہ اسے اپنا خواب سمجھ رہا تھا ڈالٹن رنائے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جوش اکیلے میں کسی اننون انٹیٹی سے باتیں کرتا ہے ان سبی باتوں کو لے کر ڈالٹن کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے تب رنائے اسے یہ کہہ کر ریلیکس کرتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا رنائے کے پاس پولیس آفیسر کے کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایلیس کے گلے پر لگے فنگر پرینٹس جوش کی فنگر پرینٹس سے میچ نہیں ہوتی لیکن یہ بات رنائے کو حضم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایلیس کو تو جوش نہیں مارا پھر وہاں پر عجیب و غریب ہونے لگتا ہے اور رنائے کو بھی وہ بلیک ٹریس والی لیڈی کی سال نظر آتی تب رنائے کو اپنے چھوٹی بیٹی کے روم سے اس ڈیمن سال کی آوازیں آتی ہیں اور پھر اس کی بچی رونے لگتی ہے رنائے جلدی سے اپنی بیٹی کے روم میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی اندر سے ڈور لوگٹ کر لیتا لیکن کسی نہ کسی طرح سے رنائے دروازہ کھول کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی وہاں پر نہیں ہے اور ایک بار پھر سے کسی دوسرے روم سے اس ڈیمن سال کی آواز آتی ہے اور وہ ڈیمن سال رنائے پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے رنائے بے ہوش ہو جاتی لورن ایلیس کے پارٹنرز پیرانورمل انویسٹیگیٹر سے ملنے جاتی وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں ابھی بھی وہ ڈیمن سال ہے اور اس کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ان دونوں سے ہیلپ مانگتی ہے وہ دونوں لورن کو جوش کے بچپن کی وہی ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو زوم کر کے وہ جوش کے پیچھے کسی کی پرچھائی کو دکھاتے ہیں اور وہ پرچھائی ینگ جوش کی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر لورن کافی گھبرا جاتی ہے اور وہ ایلیس کے فرنڈ پیرانورمل انویسٹیگیٹر کو بلاتی ہے اور سینئر انویسٹیگیٹر ڈائس کی ذریعے ایلیس کی سال سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایلیس کی سال ان لوگوں کو اس ہسپیٹل میں جانے کا ہنٹ دیتی ہے جہاں پر لورن کام کیا کرتی تھی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ہسپیٹل کافی عرصے سے بند تھا لورن جب ہسپیٹل کے ایک روم میں جاتی ہے تب اسے ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے کافی سالوں پہلے جب لورن یہاں پر کام کیا کرتی تھی تب وہاں پر ایک پارکر نام کا پیشنٹ ایڈمیٹ تھا جو کی نیچر وائز کافی عجیب تھا اور ایک دن جب جوش بھی لورن کے ساتھ وہاں پر آیا تھا تب وہی پیشنٹ اچانک سے جوش پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس بات کی کئی دنوں بعد لورن کو وہ پیشنٹ ہسپیٹل کی لفٹ میں نظر آتا ہے اور لورن جب اسے کوئی بات کرتی ہے تب وہ اس کا کوئی ریسپونس نہیں دے رہا تھا تب لورن اس کی کمپلین ایک سسٹر کو کرتی ہے کہ پیشنٹ پارکر ریسٹ کرنے کی بجائے ہسپیٹل میں گھوم رہا ہے تب آگے سے سسٹر ایک حیران کر دینے والی بات بتاتی ہے کہ اس پیشنٹ نے تو کل ہی سوسائٹ کر لیا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کو کوئی ڈیمن سال اس کی فیملی کو قتم کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی رنائے جب ہوش میں آتی ہے تب وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور جوش اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور رنائے اپنے چھوٹی بیٹی کو دیکھنے کیلئے اس کے روم کی طرف بھاگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی بلکل صحیح سلامت ہے رنائے جوش کو بتاتی ہے کہ ایک وائیڈ ڈریس والی عورت نے اس پر اٹیک کر دیا اور ابھی بھی کچھ نارمل نہیں ہوا ہے تب جوش اس کی باتوں پر ایگری نہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان سالز کو اگنور کریں اور تب ہی اچانک سے پیانو کی بجنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ دونوں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تب رنائے پیانو پر وہی میوزک پلے کرتی ہے جو اس وقت بج رہا ہوتا ہے اور جوش اسے وہ میوزک بند کرنے کیلئے کہتا ہے تب رنائے جوش سے ایک کوئیسن کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ گیس کرو یہ کونسا سونگ ہے لیکن جوش کو کچھ یاد نہیں آرہا ہوتا اس بات پر رنائے کافی اپسٹ اور حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سونگ اس نے جوش کے لئے ہی بنایا تھا دوسری طرف وہ سارے پیانوارمل انویسٹیگیٹر لورن کو لے کر اسی پیشنٹ پارکر کے گھر میں جاتے ہیں اور جب ایلیس کی دونوں ساتھی اوپر والے روم میں جاتے ہیں تب انہیں وہاں پر ایک بچے کا روم ملتا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس روم میں سارے ٹوائز گرلز کے تھے لیکن پارکر تو ایک آدمی تھا اور ان دونوں کو وہاں پر ایک چھوٹی بچی کا گوست نظر آتا ہے جو ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ مجھے مجبور کر دے گی تم لوگوں کو جان سے مارنے پر یہ دونوں ڈر کر اس روم سے بھاگ جاتے ہیں کچھ آوازوں کی وجہ سے ڈالٹن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ڈالٹن کو وہاں پر کسی کا بھوت نظر آتا ہے جو کہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اسے ہیلپ مانگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر بہت ساری ڈیمن سالز آ جاتی ہے اور وہ ڈالٹن پر اٹیک کر دیتی ہے ڈالٹن جی لاتے ہوئے خود کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر رنائے آ کر اسے ریلیکس کرتی پارکر کے گھر میں لورین کو ایک بڑی سی پچھر نظر آتی ہے اور اس تصویر میں وہ وائٹ ڈریس والی عورت کی تصویر ہوتی ہے اور ساتھ میں اس بچے کی جسے ان دونوں انویسٹیگیٹرز نے دیکھا تھا تب ہی لورین کو مارنے کے لیے کوئی ایول پاور اس پر جومر گراتی لیکن ایلیس کا فرینڈ اسے بچا لیتا ہے اور تب ان لوگوں کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے کہ انہیں یہاں پر ایلیس کی سال نے نہیں بلایا بلکہ پارکر کی مدر اس وائٹ ڈریس والی عورت کی سال نے بلایا ہے جو کہ ایک ڈیمن سال ہے ان لوگوں کو وہاں پر ایک سیکرٹ روم ملتا ہے اس روم میں ان لوگوں کو ایک بلیک ویڈنگ ڈریس اور ایک واکس میں کافی پرانے نیوز پیپرز بھی ملتے ہیں تب ایلیس کی فرینڈ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پارکر عورت بن کر یہ بلیک ویڈنگ ڈریس پہنتا تھا اور ینگ فیمیلز کو مارتا تھا اور یہ سب کچھ پارکر سے اس کی مری ہوئی مدر کی سال کرواتی تھی اور جوش کی پیچھے جو بلیک ڈریس والی عورت بچپنسی لگی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ پارکر کا بھوت تھا اور یہاں پر ایلیس کی فرینڈ کو یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جوش کی بوڈی کو پارکر کی سال نے پوزیس کر لیا اور اسی وجہ سے جوش کی سال مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ہی پھس گئی ہے نیکس ڈی لورین یہ ساری باتیں رنائے کو بتا دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ جوش کی اندر کسی اور کی سال ہے اور ان سب کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بچوں کو جوش سے دور رکھنے کا کہتی ہے دوسری طرف ایلیس کے ساتھی اور اس کا فرینڈ جوش کی گھر پر جاتے ہیں تاکہ وہ جوش میں سے پارکر کی سال کو نکال سکے ایلیس کے دونوں ساتھی باہر وین میں ہی رکھتے ہیں جبکہ ایلیس کا سینئر انمیسٹیگیٹر فرینڈ گھر کے اندر جاتا ہے پیچھے سے وہ دونوں جوش اور ایلیس کے فرینڈ کی باتیں سن رہے تھے جوش جب اس کے لیے پانی لینے کے بہانے اندر جاتا ہے تب ہی ایلیس کا فرینڈ جوش کو لگانے کے لیے بے ہوشی کا انجیکشن نکالتا ہے اور تب ہی جوش وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایلیس کے فرینڈ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے اور تب ہی اس پیرانوربل انمیسٹیگیٹر کی نظر جوش کی اس ہاتھ پر پڑتی ہے جو اس نے پیچھے ہائٹ کیا ہوا تھا اور جب ایلیس کا فرینڈ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تب وہ کہتا ہے کہ تم اپنے ڈائس سے پوچھو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ماں کی سول نے مجھے بتا دیا ہے کہ کل رات تم نے ڈائس کا بہت اچھے سے استعمال کیا ہے اور یہاں پر جوش کے اندر پارکر بول رہا تھا اور اسے کل رات کی ساری باتیں یاد تھی اور تب ہی ایلیس کا فرینڈ وہ ڈائس نیچے پھیکتا ہے اور اس کے اوپر لکھا آتا ہے نائف اور تب ہی جوش ایک نائف نکال کر ایلیس کے فرینڈ پر اٹیک کر دیتا ہے یہ سب کچھ سن کر ایلیس کے ساتھی گھر کے اندر جا کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن جوش کسی کی کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا تھا اور الٹا وہ ان دونوں کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور ایلیس کے فرینڈ کو جان سے مار ڈالتا پھر جوش کے اندر پار کر ایلیس کے ایک ساتھی کی موبائل نمبر سے لارن کو میسج کرتا ہے تاکہ وہ دونوں گھر کے اندر آ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ایلیس کا فرینڈ جوش کی سال کو دیکھتا ہے اور وہیں پر ایک بھوٹ جوش کو کچھ کہتا ہے اب کیونکہ جوش زندہ تھا تو نہ تو وہ اس سال کو دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی سن پا رہا تھا وہ گوست جوش کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی اس کے قبضے میں ہے اور پھر وہ اس کے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے تب جوش کو اس کے گھر کی باہر وہی ڈیمن سال نظر آتا ہے جسے ہم نے چپٹر ون میں بھی دیکھا تھا پھر وہ بھوٹ گھر کی اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر جوش بھی گھر کی طرف بھاگتا ہے اور گھر کے دور پر زور زور سے ناپ کرتا ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ رات کو جوش کی گھر پر جو زور زور سے ناپ کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوش کی سال تھی جو کہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں پھرسی ہوئی تھی اور جب جوش نیچے آتا ہے تب جوش کی سال خود کو گھر کے اندر پاتی تب جوش اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دروازہ کھول کر گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو وہ اس ڈیمن سال سے بچا لیتا ہے جوش اس ڈیمن سال سے لڑتا ہے لیکن وہ ڈیمن سال جوش سے کئی زیادہ پاورفل تھا اور تب ہی وہاں پر ایلیس کی سال آ کر جوش کی سال کو بچاتی ہے پھر ایلیس جوش کو کہتی ہے کہ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے اس لیے تم واپس اپنے دنیا میں جاؤ اور اپنے باڈی سے پارکر کی سال کو نکال کر اس دنیا میں بھیجو لیکن یہ کرنے کے لیے جوش کو پارکر کے گھر پر جانا ہے لیکن جوش کو تو اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور تب ایلیس کی سال جوش کو چھوٹے جوش سے ملواتی ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب چھوٹے جوش کے پیچھے ینگ جوش پوچھنے آتا ہے اس بلیک ویڈن ڈریس والی عورت کی بارے میں جوش اس بچے جوش سے اس کی لوکیشن پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر تب چھوٹا جوش اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں پر دوسری طرف لورین اور رینائی گھر کے اندر جاتے ہیں اور اب پارکر نے پوری طرح جوش کی باڈی کو پوزیس کر لیا تھا اور وہ ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے جوش لورین کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے اور وہ رینائی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ڈالٹن وہاں پر آ جاتا ہے اور جوش کے سر میں بیٹ مارتا ہے اور تب رینائی اپنے بچوں کو لے کر سٹروروم میں بھاگ جاتی ہے دوسری طرف مرے ہوئی لوگوں کی دنیا میں جوش کی سول ایلیس اور اس کی فرینڈ کی سول کے ساتھ پارکر کے گھر میں جاتی ہے اور وہاں پر یہ لوگ پارکر کا بچپن دیکھتے ہیں وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ پارکر کی مدر اسے ٹارچر کر کر کے لڑکی بن کے رہنے پر مجبور کرتی ہے اور اسے وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی بنا کر ہی رکھتی تھی پارکر کیونکہ عورتوں کے کپڑے پہنتا تھا اور اصل میں اس کے پیچھے اس کی مدر ہی ریزن تھی اور تب ہی پارکر کی مدر ایلیس اور اس کے فرینڈ کو دیکھ لیتی ہے اور ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے دوسری طرف ڈالٹن رنائی کو کہتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جائے گا اور جوش کو بچا کر وہاں سے لے آئے گا اور پھر سچ میں ڈالٹن جوش کو دوڑنے کے لیے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جاتا ہے جوش کی باڈی کو پارکر نے پوری طرح پوزیس کر لیا ہوتا ہے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں پارکر کی مدر جوش کو مارنے والی ہوتی ہے جبکہ ریل ورڈ میں پارکر سے ڈالٹن کو مروانی والی ہوتی ہے اور تب ہی مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ایلیس آکر جوش کو بچاتی ہے اور ایلیس پارکر کی مدر کو اتنا مارتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اپنی مدر کے کمزور ہوتے ہی ریل ورڈ میں پارکر بھی کمزور ہونے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر لارن پہنچتی ہے اور وہ ڈالٹن کی باڈی کو بچاتی ہے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ریال ورلڈ کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ڈالٹن آ جاتا ہے جو اپنے فادر اور ایلیس کی فرینڈ کو ریال ورلڈ میں لے جاتا ہے جوش اپنے باڈی میں واپس آ جاتا ہے اور اب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے دوسری طرف ایلیس کا فرینڈ جوش اور ڈالٹن کی دوسری دنیا میں جانے والی ساری میموریز کو ختم کر دیتا ہے تاکہ یہ پھر دوبارہ کبھی اس دنیا میں نہ جا سکے پھر ہم ایلیس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھر میں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر رہنے والی ایک لڑکی کی اندر سے وہ پیرا نارمل چیزوں کی ہیلپ کر سکے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ایلیس بھی ہوتی ہے جو اور کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی بلکہ اس چھوٹی بچی کو ہی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے